اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلہ وصحبہ جمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے ہاں پوتا ہوا ہے بچے کی صحت کے لئے دعا کریں میرا سوال یہ ہے کہ بچے کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے ہم ملنے جاتے ہیں لیکن ہم دعا گھر میں پڑھ کر وہاں دم کر سکتے ہیں کیا بچے کا دل کا آپریشن تین ہفتے میں اللہ سرجری ہے تین ہفتے میں اللہ سرجری کی بنا ہی شفا ہو شیخ صاحب کو کون سی دعا بہتر ہے مجھے لکھی ہوئی دعا گھج دیں سب سے دعا کی درخواست ہے ابھی تین دن ہوئے ہیں بچے کی ولادت کے اب بچہ بیمار ہے اور اس کے دل کا آپریشن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پوتے کو صحت اور آفیت عطا فرمائے لا باس تحورو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت عطا فرمائے اور جو ہے آپ لوگوں کی خوشی کو اللہ تعالیٰ قائم اور برخرار رکھیں یہاں پر آپ نے جو دعا کے بارے میں پوچھا ہے تو جو ہے آپ لوگ دعا کیجئے گھر میں بھی بیٹھ کے دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے رہا جہاں تک معاملہ دمکا ہے بچے پر تو وہیں پڑھ کر کے وہیں دمکیجئے وہیں پڑھ کر کے دعائیں وہاں دمکیجئے اور بہترین جو ہے دعا ایسے موقع پر یہ حدیث اجید ترمیزی نے روایت کی حدیث نمبر دو ہزار تیراسی حدیث نمبر دو ہزار تیراسی میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مسلمان کسی ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا وقت نہ آپ پہنچا ہو اور سات دفعہ یہ دعا پرے تو اسے آفیت ہو جاتی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیق 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 یہ سات مرتبہ پر ہیں بچے کے پاس پہنچ کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے اس دعا میں شفا ہے مریض کے پاس یہ پڑھنا چاہیے اصر اللہ العظیم رب العرش العظیم ویشویت اور اسی طریقے سے سور فاتحہ اور اگر تیروں قل ہے یہ پڑھ کر کے بچے پر دم کریں انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا اور اس کے پڑھنے میں کوئی دیر وہاں نہیں لگتی اس لئے گھر سے پڑھ کر جانا پھر وہاں دم کرنا نہیں بلکہ وہیں مریض کے پاس پہنچ کر پڑھ کر کے دم کر دیں یہ جو دعا میں نے بتائی ہے تلویزی کے روائے سے مختصر سی دعا ہے اور اس کو آپ یعاد بھی ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کو اور یہ پڑھ کر کے ساتھ مرتبع آپ بچے کو دم کر دیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور شفا عطا فرمائے گا اللہ تعالی آپ کے بچے کو شفا کامل عطا فرمائے وصل اللہ الرجی محمد وعلا آلہ وسہلہ وسلم